بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام جواد طاہر ہے اور میں آپ کو پیشنیل گرین پاکستانی میں خوش حمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایف ڈی کے اندر جو ریس انڈیا بھی جابز آئی ہوئی ہے اس میں جو آپ کس طریقے سے جو ٹیسٹ کی پرپریشن ہے فوق کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ٹیسٹ ڈیٹ ہے وہ کوئی فیکس ڈیٹ تو میں آپ کو نہیں بتا ہوں کہ فلانا یہ ڈیٹ ہے اس کے دن آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا اللہ بتا جیے میں انداز سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے تقریبا جو ایک مہینے بعد جو آپ کا ٹیسٹ جو ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے چاہے جو پھر پینتیس دن کے بعد ہو چالیس دن کے بعد ہو یا پھر جو پینتالیس دن کے بعد ہو تو اس عرصے کو جو آپ یوٹلائز کریں بہترین طریقے سے آپ اپنی ٹائم منیجمنٹ کریں اور بہتر طریقے سے جو اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے کورس کو کور کر رہے ہیں تاکہ آپ جو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں تو آج کیسے فیڈیو میں آپ کو بائیولوجی کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آپ اس کے ٹیسٹ کی جو اس طریقے سے پریپریشن کر سکتے ہیں تو اس میں بیسیکلی جو سلیبس اس میں یہ ہے کہ سو نمبر کا جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں پچاس نمبر کی جو وربل ریزننگ شامل ہوتی ہے بلکہ پچاس نمبر کی وربل ریزننگ اور انیلیٹیکل ریزننگ جو شامل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو پچاس نمبر ہیں وہ اس میں سبجیکٹ پورشن کے جو شامل ہوتے ہیں تو وربل ریزننگ کے جو تیس قویسٹن ہوتے ہیں اور وربل ریزننگ کے بارے میں آپ تھوڑا سو بتا دوں گے یہ انگلیش کا جو پورشن ہے اس میں زیادہ در وہ کور کیا جاتا ہے سنونیم انٹر نیمز وغیرہ فرقہ پہلے انٹیس کا کوئی ٹیس دی ہے یا کوئی اور ٹیس دی ہے تو اس میں جسری کسی جو سینونیم انٹر نیمز آتے ہیں تو اس میں جو وربل ریزننگ میں وہ شامل ہوتے ہیں اور جو انیلیٹیکل ریزننگ ہے اس میں بھی اسری کسی کے قویسٹن شامل ہوتے ہیں کہ فلانا بندہ جائے اس کا مام ہے فلانا اس کا چاچہ ہے تو اس کا بیٹا ہے اس کا کیا ہوگا اسری کس مطلب یہ قویسٹن ہوتے ہیں یا میں یہ کہہ دوں گے اس بندے کی عمر چالی سال ہے اور اس کے بیٹے کی عمر جو پچاس سال ہے تو دس سال بعد اس کی عمر کتنی ہوں گی اور اس کی عمر کتنی ہوں گی تو اس کو بیسیکلی جو انیلیٹیکل ریزننگ جو کاؤنٹ کیے جاتے ہیں تو اس میں جو پچاس نمر کے یہ پورشن شامل ہے تو آپ کو اس پر بھی بہت زیادہ یہ جو آپ نے فوکس کرنا ہے کیونکہ اگر کوئی اس کو صحیح طریقے سال نہیں کرے گا تو اس کے نمر کافی آتا کہ اس میں کٹ جائیں گے اور پھر جو اس کے میرٹ کے اندر آنے کے چانسز جو بہت کم ہو جائیں گے تو اس حوالے سے آپ نے کرت پرپریشن کرنی ہے وربل ریزنگ اور انیلیٹیکل ریزنگ کی تو اس ویڈے کے ڈسکریپشن میں آپ کو ایک بک میں جو اس کا ڈاؤنلوڈ لنک دے دوں گا تو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور پھر اس کو جو آپ تیار کر سکتے ہیں تو اس کے بعد بات کی جائے کہ جو اس کا سلیبس ہے ٹیسٹ سلیبس ہے بائیولوجی کے جو پچاس نمر ہے مزید ٹیسٹ کے اس میں کونسے ٹاپکس چامل لوں گے تو اس میں جائے وہ میرے سامنے جائے وہ اوپن ہے یہاں پر لپٹاپ میرا اوپن ہے جس پر سارے جو سلیبس گیون ہے تو یہ سارے سلیبس جائے وہ میں اس ویڈے کے ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ بتا دیتا ہوں اس میں جو ٹاپکس یہ ہیں اس میں جو انورٹی بریٹس کے سب میں جو پانچ پانچ ایم سکیزے سے آئیں گے انورٹی بریٹس اس کے بعد جو کورڈیڈس اس کے بعد اینیمل سائیکالوجی اس کے بعد سیل بائیولوجی اس کے بعد مالیکولر بائیولوجی تیلو فائٹس برو فائٹس اس کے بعد جو پیٹریوڈو فائٹس اس کے بعد جو جائمو سپرم اس کے بعد انجیو سپرم یہ ٹوٹل ملا کر ہر ایک کے اندر جو پانچ پانچ ایم سی کیوز آئیں گے تو یہ ٹوٹل جو پچاس نمر بن جائیں گے تو اس میں آپ نے جسر سلیبس کے اندر دیکھا کہ اس میں جو پلانٹ بائیولوجی بھی شامل ہے اور انیمل بائیولوجی بھی شامل ہے تو اس لیے آپ نے شین نہیں کرنا کہ پوری بکس ویسی جو تیار کرنے شروع کر دیں آپ نے جو سلیبس کے مطابق تیاری کرنی ہے جو سلیبس کے یہ جو فرس کے ایک مین ٹاپک ہے اس کے اندر جو سب ٹاپکس جو امپارٹنٹ ہیس ہیں ان کو آپ نے پریپیر کرنے تو آپ ویسی رینڈم لی تیاری کرنے شروع کر دیں گے اور ایک واسٹ ایریا کور کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جو چیز آنی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کیوں جو پریپیر کرنا چاہیں گے تو بائیولوجی کی پریپریشن کے والے سے جو ریکمینڈڈ بکس ہیں جو اچھی بکس ہیں میں نے کچھ جمع کی ہیں اور میں نے ان کو جو گوگل ڈرائیف کے اندر سیف کی ہے پی ڈی ایف کی فارم میں وہ سائری سبات ہیں تو آپ ان کو جو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ڈسکریپشن کو آپ نے چیک کرنا ہے جہاں سے آپ کو جو یہ سلیبس بھی مل جائے گا اور اس کے علاوے جو بکس جو بائیولوجی کی وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تاکہ آپ وہاں سے جو پریپریشن جو کر سکیں تو کچھ لوگ جو پاس پیپر کے والے سے کہہ رہے ہیں کہ پاس پیپر آپ کے پاس ہے یا نہیں تو بھی فیلال تو آویلیبل نہیں ہے اور کہیں سے بھی انجھے آویلیبل نہیں ہے بھی فیلال تو میں کوشش کروں گا ایک سیمپل پیپر بنا کر آپ کو یہ سو نمر کے جو ہم سی کیوز ہیں وہ آپ کو سمجھا سکوں گے اس طریقے سے جو اس کے اندر ٹیسٹ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں تو آپ اس اگر اس ٹیسٹ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جو کس لیول پر تیاری کریں یا کیا کریں تو مزید ایک چیز کہ آپ جو اپنی ماسٹر لیول کی جو بکس ہیں بائیولوجی کی ان سے جو یہ والے جو ٹاپکس ہیں یہ پریپیر کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جو ٹیسٹ ہے وہاں پر جو کچھ کنسیپشیل کوئیسن بھی ہوتے ہیں اور کچھ صادق کوئیسن بھی ہوتے ہیں اگر آپ وہاں سے تیاری کریں گے اور مزید جو آپ کو انٹر میڈیر کی جو بکس ہیں بائیولوجی کی وہاں سے آپ تیاری کریں تو وہاں پر سے آپ کی جو بیسک کنسیپڈ والی کوئیسن بھی وہاں سے کلیر ہو جائیں گے تو میرے ساتھ جو آپ لازمین ٹاچ رہی گا تاکہ جو مزید جو بائیولوجی کے والے سے میں ایک پیپر آپ کے ساتھ شیئر کروں میں سیمپل پیپر بیسکلی وہ ہوگا تو آپ اس کو اٹیمٹ کیجئے گا پھر آپ کو جو اندازہ ہو گا کہ آپ کے سو میں سے کتنے نمبر آئیں گے آپ اس کو جو بقاعدہ اس کے امپر ٹیک مارک ٹیک وغیرہ لگائیں گے اور میں آپ کو آنسر بھی بتاؤں گا تو اس طریقے سے آپ کے جو بہتر آپ کی ججمنٹ جو ہو جائے گی تو یہاں پر جو اگر آپ کے ساتھ کنفیوزن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں اب تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا گوڈ بائی اور اللہ حافظ